اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں دھوان جو دھوان ہے چولے وغیرہ کا دھوان یا اگربتی وغیرہ لوبان وغیرہ کا دھوان یہ جب ناک کے اندر داخل ہو جاتا ہے مو کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کوئی روزہ رکھا ہوا ہے میں یہ مسئلہ اس لئے بتا رہا رمضان آنے والا ہے اسی لئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں روزے کی حالت میں دھوئے کا سونگ لینا یا اندر حلق کے اندر داخل ہو جانا اس کا کیا حکم ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے مسئلہ جیسا کہ دیکھنا چاہیں ایزاور مسائل میں صفحہ نمبر 86 86 پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر 11 صفحہ نمبر 128 کھول کر دیکھئے اور اسی طرح مرافل فلاہ محمود تہتاوی صفحہ نمبر 321 کھول کر دیکھئے اکسٹھ تین سو اکسٹھ کھول کر دیکھئے ادرال مختار محمودیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 395 کھول کر دیکھئے گا مسئلہ یہاں پر اپلکل سراحت لکھا ہے مسئلہ یہ ہے دھوئے کے بارے میں بتا رہا ہوں دھوئے لیکن دھوئے کے علاوہ جو اور ہیں جیسا کہ کسی فول کی خسبو ہو یا پھر جو ہے کسی ادر کی خسبو ہے ادر یا سینٹ پروفیوم وغیرہ جس میں دھوئے کی طرح نہیں ہے جیسے دھوئے جب اڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دھوئے ہیں یہ لیکن ادر میں ایسے کوئی نہیں ہے اس کا مسئلہ الگ ہے اس کا مسئلہ الگ ہے یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف دھوئے کے بارے میں اس مسئلے کو برائے کرم کسی دوسرے مسئلے پر فٹ مت کرئے گا یہ مسئلہ صرف اور صرف دھوئے کے بارے میں بتا رہا ہوں دھوئاں کیونکہ اس سے غلطی ہوتی ہے کچھ حضرات قیاس کرنے میں لگ جاتے ہیں اپنے دماغ سے قیاس کرتے کرتے دوسرے مسائل کو غلط سلط نکال کے چلے جاتے ہیں اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل کھلے الفاظ میں سراحت کے ساتھ بتاتا ہوں یاد رکھئے گا صرف دھوئے دھوئے کے بارے میں بتا رہا ہوں روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر کسدن جان بوجھ کر دھوئے کو سونگ لیتا ہے روزہ یاد ہے روزے کے یاد ہوتے ہوئے دھوئے کو سونگ لینا یاد ہے کہ روزہ رکھا ہے روزے کی حالت میں یاد ہے اس کے باوجود اگر بتی کا دھوئے سونگ لیتا ہے سونگتا ہے کہتا ہے بہت اچھی خصوہ ہے اس کی اگر بتی کی دھوئے کو اگر اگر بتی جلی نہیں ہے جلائے نہیں ہے اس کو سونگلنے سے تو الگ حکم یہاں پر جو میں پہلے کہا ہے میں نے صرف دھوئے کا حکم ہے یاد رکھئے گا جہاں بھی بتاؤں گا یہ بال وہ صرف دھوئے کے بارے میں ہے اگر دھوئے کو سنگ لیتا ہے روزے کے یاد ہوتے ہوئے اور کستن جان پوجھ کر سنگتا ہے اس سے روزہ فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا روزہ ختم بعد میں قضاء کرئے گا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ روزہ آپ کا فاسد ہو گیا رہا اور رہا وہ مسئلہ اگر جان پوجھ کر نے سنگے قصدن نہیں بلکہ خود بخود داخل ہو جائے بلا ارادہ داخل ہو جائے عورت چولے کے پاس پکا رہی ہے دھوان ہو رہا ہے اور دھوان خود بخود عورت کے بھی حلق میں گھر والوں کے حلق میں نام کے اندر داخل ہو رہا ہے خود بخود یہ سنگتے نہیں ہیں خود بخود داخل ہو رہا ہے یعنی یہ بلا ارادہ داخل ہو رہا ہے تو اس صورت میں چاہے وہ اگربتی کا دھوان ہو یا پھر جو ہے لوبان کا ہو یا پھر جو ہے چولے کا دھوان اس سے اگر دھوان ہے تو اگر ایسا کہ بلا ارادہ داخل ہو رہا ہے خود بخود داخل ہو رہا ہے یہ داخل نہیں کرا رہا ہے یہ سونگر داخل نہیں کرا رہا ہے دھوان خود بخود اپنے سے داخل ہو رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا دو مسئلہ ایک وہ مسئلہ کہ روزہ ٹھوٹ جائے گا ایک وہ مسئلہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر جانبوس کر کرے گا روزے کے یاد ہوتے ہوئے روزہ ٹوٹ گیا اگر روزہ یاد نہیں تھا گلتی سے روزہ یاد نہیں ہے یہ روزہ یاد نہیں تھا دھوا سنگ لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر خود بلا ارادہ دھوا اندر داخل ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اب یہاں پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں تاکہ ایک اور مسئلہ سامنے آ جائے اسی لیے فقہاں نے لکھا ہے کیونکہ آدمی جان بوجھ کر کبھی سنگ لیتا ہے اسی لیے رمضان میں رمضان کے مہینے میں اگر آپ اگربتی جلانا چاہتے ہیں مسجد وغیرہ میں اکثر خسبو کے لیے تو اگر جان بوجھ کر سنگیاں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ جلا سکتے ہیں جائز ہے رمضان میں بھی مسجد میں اگربتی جلانا جائز ہے لیکن مناسب بہتر یہ ہے آپ اس سے پرہیز کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ کی یاد ہوتے ہوئے سنگ لے بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لیے اس سے پرہیز کریں بچے اگربتی رمضان میں جنہ وغیرہ میں نہیں لگا گا اگر لگاتے ہیں تو کوئی منع بھی کرنے والی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لگانے والا بہت بڑا گنہگار ہو گیا لگانے سے بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے یعنی رمضان میں بھی اگربتی جلانا مسجد میں اگربتی لگانا جائز جائز ہونے کی جہاں تک بات ہے لیکن جہاں تک بہتر ہونے کی بات ہے اچھے ہونے کی بات ہے مناسب ہونے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نی جلائیں اللہ تعالیٰ کیوں نی جلائیں تو آپ سمجھ پاتے ہوں گے میں نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اگر مسئلہ سمجھنے پائیں کمیٹ میں پوچھ لیجئے یا نمبر وغیرہ موجود ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں